السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَإِذْ ذَلْ سَاکِن کو ہلانا نہیں فاکو خینچنا نہیں را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا قاف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا ساکن بھی ہے اس پر قلقلہ بھی ہوگا فَرَقْنَا نَا علف مددہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بِكُمُ الْلَامْ ساکِن کو ہلانا نہیں بَحْرَ حَسَاکِن کو ہلانا نہیں وَسْتَحْلَقْ وَلَحْا ہے ادا ہونا چاہے را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا فَأَننُنْ ساکِن کے بعد حرف اِقْفَا کا جیم آیا ہے اِخْفَ حَقِقِي ہوگا جَئی یَالِين ہے تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینچ کر آدھا کریں گے خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مِمْ ساکِن کے بعد وَاو آیا ہے اظہارِ شفی ہوگا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَضْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ وَاو غَائِن ساکِن کو ہلانا نہیں پور بھی پڑھا جائے گا مستالیہ ہے رو زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا خواف ساکن پر قلقلہ ہوگا مستالیہ بھی ہے پور پڑھا جائے گا مد منفصل ہے تین علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لا کو کھینچنا نہیں یاد رکھیں حرکات والے حرف زبر زیر اور پیش کو کھینچا نہیں جاتا ہے جس حرف پر بھی ہوتے ہیں ان کو کھینچا نہیں جاتا ہے پھر را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لئے را ساکن باریک پڑھا جائے گا او وولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر آجا کریں گے نون ساکن کے بعد حرف اکفہ کا تاہ اخفہ حقیقی ہوگا میم ساکن کے بعد تاہ اظہار شفی ہوگا یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف اکفہ میں سے ایک حرف آیا ہے اس لئے یہاں پر اکفہ حقیقی ہوگا ذرو رو واؤ مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے را پور بھی پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے ایک ہی آیت دوبارہ روپیٹ کرتا ہوں میں یہاں سے ملا کر پڑھتا ہوں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھنا ٹیک کیر خدا حافظ